نمسکار دوستوں سواگت ہے آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل درشن میں آج ہم آپ کو بتائیں گے جونپور میں اس تھی ترلوچن مہادیو مندر کی کچھ رہسمی باتیں اور ساتھ ہی درشن بھی کرائیں گے تو ویڈیو کو لازم تک ضرور دیکھئے گا دوستوں چلیے تو پھر ہم آپ کو لے چلتے ہیں مندر کے اندر اور آپ یہ دیکھ رہے ہیں مندر کا دوسرا گیٹ ہے جس سے ہم اندر جائیں گے دیکھئے اب ہم مندر دیکھ پا رہے ہیں کہا جاتا ہے کہ یہاں کہیں سے سیولنگ لائے نہیں گیا ہے اپی تو یہاں بابا بھولے نات سویم ویراجمان ہے کہا جاتا ہے کہ یہاں کے مندر کو لے کر سمپورتی دو گاؤں ریٹی اور ڈنگورپر میں آئے دن مار پیٹ ہوتا رہتا کہ یہ مندر کس گاؤں کی سرحت کے اندر آتا ہے کئی پنچائتیں ہوئی کنٹو فیصلہ نہیں ہو سکا اور یہ بات مار پیٹ اور خون خرابے تگا گئی تب دونوں گاؤں کے بجرگوں نے فیصلہ کیا کہ اب یہ فیصلہ خود ہی بھگوان سیوکو کرنا ہے اور دونوں پکچوں نے تالہ جڑ دیا پھر چلے گئے اگلی دن دونوں پکچوں کے لوگ مندر کے سامنے پہنچے اور تالہ کھلا تو لوگ آسچے رچگیت ہو گئے سیو لنگ اسپسٹر روپ سے اتر دیسا میں ریٹی گرام کی طرف جھگ گیا تھا اسی روپ میں سیو لنگ آج بھی ہے تب اسے سیو لنگ کو ریٹی گرام میں مانا جاتا ہے تو یہاں پر آپ مندر کا کنٹ دیکھ رہے ہیں جو کافی بڑا ہے اور یہاں کا پانی بہی بہت ہی صاف ہے جو سیو مندر کے سامنے پورا دیسا میں ہے اس میں ہمیشہ ہی جل بھرا رہتا ہے مانا جاتا ہے کہ اس کنڈ کا سمپرک جل دورہ اندر سے ندی سے ہے اس کے سممند میں کہا جاتا ہے کہ ایک بار کنڈ کی خدائی پرساسن کی طرف سے ہوئی تھی اس میں سیوار نامک گھاس ملی یا گھاس ندی میں ہی پائی جاتی ہے تب ہی سے مانا جاتا ہے کہ اس کنڈ کا جل اندر ہی اندر صحیح گھومتی سنگا مستل سے ملا ہوا ہے تو دیکھئے مندر کے سامنے کا ہے یہ مندر کی چوٹی کو ہم آپ کو دکھا رہے ہیں لوگوں کا ماننا ہے کہ مندر کی رچھا سویم بھولے نات کرتے ہیں کیونکہ کسی بھیکتی نے سیولنگ پر لگے سرب کو تو کسی بھیکتی نے مندر کا گھنٹا چورا لیا پرنت ہوئے بھرمیت ہو کر مندر کے ایردگیرد ہی گھومتے رہ گئے اور پگڑے گئے تو سیولنگ کے ٹھیک سامنے ہم نندنی کا آئے کو دیکھ سکتے ہیں جو کہ یہ ہر سیولنگ کے سامنے رہتی ہے اور اندر چلیے اب ہم آپ کو درشن کراتے ہیں سیولنگ کا اب آپ ترلوچن مہادیو مندر کے درشن کر پا رہے ہیں اب اگر آپ یہاں پر دھیان سے دیکھیں گے تو آپ دیکھ پائیں گے کہ سیولنگ تھوڑا اتر دیسہ میں جھکا ہوئے ہیں اب ہم سیولنگ کے کچھ راسے میں دیسے دکھائیں گے جو بہت ہی کم لوگ جانتے ہیں یہاں پر دیکھئے کہ سیولنگ پر آپ سیولنگ کا پورا پورا چہرہ دیکھ سکتے ہیں جو کی نیچے دیپک رکھنے سے ہی دکھائی پڑتا ہے اور یہاں پر اس ٹائم کافی زیادہ پرکاس ہونے کے کاران ہم لوگ صحیح سے نہیں دیکھ پا رہے ہیں کیونکہ یہاں پر کافی سارے دیپک جل رہے ہیں اگر کیونکہ ایک ہی دیپک جلتا تو بہت ہی اچھا ان کا پیس بہت ہی ملدنی گھر کے آتا موسیقی یہاں پر دیکھئے کافی شندر بنایا گیا ہے جو دیکھنے میں بہت ہی منموہک ہے اب ہم دیکھیں گے کہ سیولنگ کے بغل میں سری حنوان بھگوان کا مندر ہے جن کے اب آپ درسن کر پا رہے ہیں وہ مندر کے باہر نکلتے ہیں یہاں پر دان پیٹی رکھی ہوئی ہے اور مندر کے سامنے ہی تھوڑا سا بغل میں سری گڑے زی کا بھی مرتیستھاپیت کیا گیا ہے چلیئے ہم آپ کو ان کا بھی درسن کرتے ہیں موسیقی 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 مندر میں اس ٹائم کرونا کی وجہ سے ایک دم ہی بھیڑ نہیں ہے کوویڈ نائنٹین جو چل گیا اس ٹائم اور یہاں شاون میں الگ الگ جگہوں سے بہت سارے سردھا لوں بہت ہی سردھا سے جل چڑھانے کے لئے آتے ہیں یہاں پر دیو دیپاولی بھی منایا جاتا ہے کافی دھوم دھام سے اور بہت ہی جبرجست مندر کو کافی اچھی طریقے سے سجایا بھی جاتا ہے اور یہاں پر دیو دیپاولی کے دن گنگا آرتی بھی کیا جاتا ہے یہاں پر دیکھئے مندر کے پیچھے ہی سری ویسو کرما بھگوان مندر بھی دیکھ سکتے ہیں چلیئے ان کے بھی درشن ہم آپ کو کراتے ہیں تریلو چند مہا دیو مندر میں سادھی ویواہ بھی بہت ہی زیادہ ہوتا ہے اس لئے یہاں پر الگ الگ دھرمسالہ بھی ہے جیسے ویسو کرما دھرمسالہ یادہ دھرمسالہ کوہار دھرمسالہ اور شنگ دھرمسالہ راجبھر دھرمسالہ بہت سارے دھرمسالہ ہے جہاں آرام سے ایک ہی دن میں کئی ساری سادھییاں ہو سکتی ہیں تو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی دوستوں ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں موسیقی